آل پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے زیرہ تمام پریس کانفرنس کا انقاط کیا گیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حاجی طاہر نوید نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ویدھ ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا جائے اس وقت پوری دنیا کی معاشیت ختم ہو چکی ہے ہمارے اس سلسلے میں بھی بات ہوئی تھی کہ ویدھ ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا جائے تو انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس کو بھی ختم کر دیں گے اس موقع پر صدر پنجاب حاجی محمد خالد سیکرٹی پنجاب شیخ ادریس ڈیپٹی سیکرٹی جنرل ایس ایم اختر اور سیکرٹی اطلاعات میاں علیہ الس بھی مجود تھے پریس کانفرنس کے موقع پر شرکا نے لاہور 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلکہ تاجروں کے مسائل وقتی ہیں وبا کی وجہ سے جو ہے نا کرونا کی وجہ سے اس کے لیے جو ایس اوپیز تیار ہوئے تھے اس میں ہم رلیف تاجر چاہتے تھے ہمارا مقصد اختجاج کا نہیں ہمارا مقصد ہے کہ تاجروں کو رلیف دیا جائے یہ جو اختجاج کر رہے ہیں یہ اپوزیشن کے ایجنڈے پر ہیں یہ بگورے اور لٹیرے جو اپنے آقا ہیں ان کو ہش کرنے کے لیے اور ملک میں انارکی اور ادم استعقام پیدا کرنے کے لیے یہ سرکوں پر نکلے ہیں یہ تاجروں کے نمائندے نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ جو بھی سوچے گی انشالہ تاجروں کے لیے بہتر سوچ رہی ہے اور کرونا خالی پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے لوگوں نے تین تین دفعہ لوگ ڈون کی ہیں پھر کھولے ہیں پھر بارہ اپن کی ہیں اور ہماری گورنمنٹ جو بھی کرے گی ہماری لیے بہتر ہی کرے گی ان کا شو حکومت جگہوں چور بچاؤں وہ بری طرح پھلاپ ہو چکا ہے لاہور سے جب ان کی گاڑییں نکلی ہیں تو ٹوٹل چالیس گاڑییں تھیں اور اس میں بھی رینٹل لوگ دیا داتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہ صرف اور صرف اپنی آقاؤں کو بچانے کے لیے وہ ایک میلہ کرنا چاہتے ہیں جو بری طرح پھلیل چکا ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ ہارن بجاؤ حکمران جگہوں تحریک فلاپ ہو گئی ہے ہم تاجروں کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ہم پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قوم بھی ہیں پریس کانفرنس میں دیگر تاجر رہنماؤں میں سینئر وائز صدر شہزاد مغل میاں سلیم، ادنان مرزا، نفات علی سنی اور مرزا شفیق بیگ بھی شریک تھے کیمرامین خورم ایاز کے ساتھ عارف بٹی لاہور 24 نیوز لاہور